سیکرٹی لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن بڑے اچھے قانوندان ہیں جناب رانہ اصد صاحب کی خدمت میں کسار آپ تشریف لائیے اور آج کی مناسبت سے ہاؤس سے مخاطب ہوئیے جناب رانہ اصد صاحب نحمد صلی اللہ علیہ الرسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں بیٹھا جہاں کتاب کو دیکھ رہا تھا اور اس کا میں مقصد سمجھنے کوشش کی اس کے ٹائٹل سے اس کا مقصد کتاب کا جو ہے قانون اور عوام وہ واضح ہو جاتا ہے کہ بنیادی طور پہ صاحب زادہ صاحب نے کوشش کی ہے کہ ایک عام آدمی کو بھی اس بات کا فہم ہو اس کے علم میں آئے کہ پاکستان کے اندر قانون نے لوگوں کے مسائل سے متعلق کیا کیا فیصلے کیے ہیں پاکستان کی عدالتوں نے جو اہم فیصلے کیے ہیں جو کسی نہ کسی طرح ہمارے معاشرے سے منسلک ہیں انہوں نے ان تمام باتوں کو بڑے خوبصورت طریقے سے اس کتاب کے اندر جو ہے وہ بند کر دیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی ایفٹ ہے میں سن دوہدار آٹھ میں جب سیکٹری ہائی کورٹ باہر تھا تو اس وقت میں نے سوچا کہ لوگوں کے نالج میں ہونا چاہیے لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ آئین میں ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو بنیادی حقوق ہیں عوام کو نالج میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آئین ان کو اور قانون ان کو کس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے اور کس طرح ان کو ایک طرح کا تحفظ دیتا ہے اس بات کو سوچ کے میں نے ایک لیٹر لکھا گورنمنٹ آف پنجاب کو کہ یہ بات جو ہے ہمیں چاہیے کہ سکولوں کے اندر کالجز کے اندر بچوں کو بتانی چاہیے کہ آئین اور قانون جو ہے ان کے جو حقوق ہے کس طرح پاکستان کے عوام کے حقوق کو تحفظ کرتا ہے لیکن اس وقت خیر حکومت نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس چیز کو پروان چڑھایا جائے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آسمی صاحب نے کاوش کی ہے یہ کسی نہ کسی طرح جو ایک سوچ تھی جو میں سوچتا تھا کہ عوام کے نالج میں ہونا چاہیے کہ ان کے حقوق کیا ہیں قانون ان کو کس طرح تحفظ فرمہام کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ایفٹ ہے آسمی صاحب میں اس بات پہ بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر گو کے انہوں کے جو پروگرام ہے وہ میں بڑی ایک دو سنے ہیں سارے نہیں سنے تو بڑے اچھے طریقے سے اچھے انداز سے چیزوں کو قانون کی پیچیدگیوں کو بڑے عام فہم انداز سے یہ جو ہے اس بات اس کو اپنے جو سامے ہیں اس کو یہ سمجھاتے ہیں اور یہ بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے کتاب لکھنا ایک میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھا کام ہے کیونکہ آپ اپنی سوچ کو ایک طرح سے مکمل صورت کے اندر لے کے آ رہے ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے آنے والے وقتوں کے لیے آج یہ کتاب پتہ نہیں کتنے عرصے چلتی رہے میں نیچے لاہور ہائی کورٹ بار کی لائبریڈی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سن انیس سو چودہ کی کتاب لکھی گئی جو کہ بلکل کورنر میں پڑی ہے لیکن اس کے اندر ایک لیگل پریپوزیشن تھی وہ ڈسکس کی بھی تھی تو یہ کتابیں جو ہیں یہ چلتی رہتی ہیں بلکہ ابھی میں پرسوں چودہ کے اخبار میں پڑھا تھا کہ ایپٹ آباد کی جو لائبریڈی ہے اس کی آخری بک نکالی گی کتاب وہاں سے جو ایشو کروائے گی وہ سن انیس سو چوالیس میں نکالی گئی اور انہوں نے انیس سو چوالیس سے لے کے اس علماری کو یا اس لائبریڈی کے اس حصے کو بند رکھا ہوا تھا اور اب انہوں نے اس کو کھولا ہے تو کتاب جو ہے وہ آنے والے وقتوں کے لیے آپ کا جو آج موجودہ حالات کے حساب سے آپ لکھتے ہیں یا آپ کی جو معاشرے کی سوچ ہوتی ہے اس کو آپ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشلے راہ بھی چھوڑ کے جاتے ہیں اور ان کے لیے ایک طرح کا رہنمائی بھی ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب لکھنا ایک بہت بڑا کام ہے اور اس کی حمد کرنا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک حمد کریں اور ایک کتاب لکھیں اور پھر اس کو پذیرائی بھی ملے نہ بھی ملے لیکن آپ نے اپنی سوچ آپ نے اپنی ایفٹ کر دی آپ نے ایک معاشرے کی فلاح کے لیے ایک معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آسمی صاحب بہت اچھا جو ہے یہ کام کر رہے ہیں اور ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور حوصلہ افضائی کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کے لوگ ہمارے معاشرے کو ایک بہتر نہج پر لے کے جا سکیں میں آپ کو دوبارہ آخر میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں آپ کی ایفٹ کے اندر بہت شکریہ جی بکتاہ بھالت�� بہت 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 siblings موسیقی